حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہو کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کی تا میری امت نے کے میں رہنا ہے دوسرین قومہ نارکے میں رہنا ہے کیوں جی مردان کے میں رہنا ہے عورتان کے میں رہنا ہے عمن نارکے میں رہنا ہے سکون نارکے میں رہنا ہے کیوں جی عورتان تے کتنے حقوقن مردان تے کڑے حقوقن سود کے میں ختم کرنا ہے کیوں جی تے خون پہانا کے میں نہیں کیوں جی نمازہ کے میں پڑھنیاں روزے کے میں رکھنے آج کے میں کرنے زکاة کے میں دینیاں کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں کیوں جی عربی نو عجمی تے کوئی نہیں عجمی نو عربی تے کوئی نہیں ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر معنی یہ تھا کہ اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے صحابہ کے لئے یہ موت سے کم نہیں تھے حفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے فرمایا تمہاری یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہیں جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت یہاں بلدے تو مازا فی شارے تو مازا ہے کلکل دوسری دی عزت عبرو مال نہیں ظالم کرنا اے وے تو اڑے بستے محترم ایک دوسری دیا اس طرح آج شہر تو حرمت والا ہے آج دن حرمت والا ہے کیوں جی فرمایا انقریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی فَسَتَلْكُونَ عَرَبَّكُمْ فَيَسَلُكُونَ عَمَانَ عَمَالِكُمْ انقریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے چنگ اعمال کر کے آنا حضور نے فرمایا فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمرانہ ہونا کیا یادرِ عباد و غمرِ قعب عبادن میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں یہ گمرانہ تباہ ہو جاؤ گے آگے شادیاں تے کہنی جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا میں تا نکاح پڑھانے چھٹ دیتے میں مسیطی صرف بیندہ ہونا سلمانہ دیا شادیاں ہونیاں توبت ہو اللہ دی پناہ کروڑ واریتا حضور نے خود بھی شادیاں فرمایاں صحابہ نے بھی کیتیاں حضور نے اپنے سابزادیاں دی بھی شادیاں فرمایاں صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دیا شادیاں کیتیاں لیکن تُسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہا ہے آج کا کوئی نہ شرم نہ حیاء نہ دپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں کیا اے مسلمان کسو نا سانوی دس ہو ایک کیڑی شادی ہے جدے تے عورتان دے سر تے دپٹا کوئی دیں گانے چل رہا ہے بچیاں مسلمان باپ دے سامنے ناچ رہ گیا زادرے پوترے مامےوں تھے ویکھران تماشے تُسی جاناں کےڑے پاسے چاہدے ہو حضور دہ دین کانڈ کر کے جاناں چاہدے ہو مالانے جیتے دین پڑھنا ہی نہیں آنا ہی کوئی نہیں انگریز نے نلا گیا نوکرییاں چاہی انگریز جیڑا سی نا یہ تے بڑا چلاک آیا انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لئی زی وہ جنہوں نوکری واسطے بلاندہ تھی نا نوجواناں نو کہندہ مسجد جاتا ہے وہ کہندہ نہیں نہیں میرا بابا جاتا ہے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاونتو بعد پھر انہیں چال جلی پھر وہ کہندہ سی یہاں تو کام ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لئی نا انگریز کہندہ نہیں نہیں وہ بابا پڑھتا ہے یعنی میں نا مسیدی جانا انگریز کہتا ہے گھوڑ میں دا اینو ملازمت دے ہو نا یہ مسیدی جانا ہے دا بابا مسیدی جانا دا بابا نمازہ پڑھتا ہے انگریز انہیں گلامی دے گیا بشاہد ساری مسجد اللہ اور دا نہیں پورے پاکستان دیا مسجد انہیں سروے کرو صویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا نوکریوں واسطے نسے جا رہے ہو یہ انگریز انہیں گلامی دے نماز واسطے مجالے اٹھا نہیں کوئی ٹیم ہی کوئی نہیں ہونگے دے دھوتی اور کرتہ اور آیا جی ترکے کپڑے نا نماز پڑھنا جانگی دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب کہا جا رہا ہے سار سار سارا دن یہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات وہ دے سامنے سر میں جھکایا دے اٹھ گھنٹے سار سار کر دے پھر گھار آگیا اتنی آجزی کا دیتا ہے رابطے سامنے ہی پیدا ہوئی جیڑے اپنے افسر دے سامنے جیڑیاں تو آجزیاں کرنا یہ انگریز غلامی دے گیا اور پتری قد ہوتا کہ غلامی چلنے قد ہوتا کہ غلامی چلنے نہ تھا جو خوب تدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین از غلامی دل بمیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب کیوں جی اقبال کہنا ہے جسیڑے قومہ غلام ہو جان انہا دے جوانی بڑھے نظر آنے انہا دے شیر آنے دن ڈھائپ آنے انہا دی آن یکی اندر سجود اندر قیام کاروبارش چون صلات بے امام کہنا اس قوم دی امامت ہو رہی ہون دی لیکن ایک سیدے چوندہ آئے کرکون اے نا دے جناب اگریز انہا نجیہ گیا ملازمتہ دی کسمہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہے کہتا ہے میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے اے گالے بس سارے بس واپس آؤ حضور دے دین دی طرف حضور نے کی فرمایا جی میں آج تو ہوں وہ نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقاں نے پھر علاج بھی دس ہیں عبداللہ بن عمر کہن سمیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا ازا تبایاتم بالعینت تاخذتم از ناب البکر حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اے لمبی تفصیلیں یہ انہوں کلمہ نہیں پڑھنا انہوں بیعینہ کی سمجھانی بیعینہ حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اور بینوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی کرنے لگو کاروبار کاروبار کوٹھی پہلازہ بار اندر جناب پراپٹی یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو توجہ نہ سننا بھائی اے ساڑھے تے پوری امت زلت کیوں آئی کھڑی حضور نے فرمایا وَتَرَقْتُمُ الْجِحَاد کمانڈنے لَقْبَو بیعینہ شروع کردے ہو اے سودھی ہیں کسمان بیعینہ سودھی کسمیں اے سار اجاز کا ربار شروع کردے ہو کمانے شروع کردے ہو پھر تم جہاد چھڑ دے ہو پھر کی ہوئے گا سلط اللہ وَلَيْكُمْ ظُلَّن اللہ تو آڑے تے ایسی زلط مسلط کرے گا لا يَنزِو وہ قدی بھی ختم نہیں کرے گا قدی بھی ختم نہیں کرے گا پوری دنیا پاکستان نُو کرز دے دے ہوئے کیوں جی امریکہ سعودی عرب نا جا کے کھڑا ہو گیا زلط ختم ہوگی غزادِ مسلمان بیت المقدس واپس آگیا ٹرامپو نا نو جا ٹرامپ نو ڈائی عرب دے توفے دیتے ٹرامپو نا بیت المقدس واپس آگیا مصر دیا ست ہزار مسلمان شہید ہو گئے وہ واپس آگئے کیوں یا کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ تمہاری زلط کبھی بھی ختم نہیں کرے گا اللہ یَنزِو دی ہوو زمیر اللہ کیوں جی اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری زلط کیسے ہوگی حتی ترجیح الہ دینِ قوم جب تا اپنے دین کی طرف واپس نہیں آگئے اللہ تمہاری زلط ختم نہیں کرے گا لاو جی فلسمیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند دیا یہ حضور نے بیماریاں دا سیاں دے علاج بھی دا سیاں علاج کوئی امت دا اتے جاندہ وہ دین دی ترہ واپس آگا تے دین دا تسی نا تے یارہ زار مول دا کرنٹ پیدا اوہ چھٹو جی اے مولوی اہوی لگے رہا اے مولوی اہوی لگے رہا لاو جی موضوع نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر داگا موضوع نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز اس کو مثل کی جا رہا وَدِمَعُ الْجَائِلِيَّةِ مَوْدُوَتُ وَعَبَّلُ دَمِن مِن دِمَعِنَ آدِمَ اَبْنُ الْرَبِيَةً اِنِ الْحَارِ سِقْدَانَ مُسْتَرْدِ اَن فِي بَنِسَادٍ فَقَتَلَوْ هُزَيْلٌ حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہے اور سب سے پہلے اپنے رشتے دار کیوں جی ربیعہ ان کو حضیل نے قتل کر دیا تھا وہ دودھ پینے کے لئے وہاں گئے تھے آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں وَرِبَلْ جَاہِلِيَّتِ مَوْدُوُن میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں وَعَبَّلُ وَرِبَنْ عَدَوْ رِبَانَ عَبَّاسُ عَبْدِ الْمُتْتَلِبُ فَإِنَّهُ مَوْدُوُنْ قُلُّو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا آج کے بعد سودی کاروبار کیوں جی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَافَ إِنَّكُمَ خَسْتُمُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کیوں جی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے تم نے اللہ کے نام ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دی عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیئے کیوں جی وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیئے کیوں جی اللہ یوتینا فروشک مہد انتقراؤنو حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہے بلکم ایلہ ہننہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجود کی میں وہ تمہارے گھر میں آنا میرے چاچے نہ شوردی لڑائی ہو گئی کہ وہ کہنا ہے چرا چاچے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا آئے گا حضور نے فرمایا نہیں شوردی گھل مرنی پہنے اپنے چاچے نے گھر بٹھا ہوتے جا حضور نے فرمایا اگر وہ نہ فرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے حضور نے فرمایا جے ہو جا دستور چل رہے ہوئے جے ہو جا زمانہ ہوئے اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے روٹی بھی ہو جائے حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے آگے پیچھے نہ ہونا گمراہ کبھی نہیں ہو آگے ہونڈ سنو پھر حقوق کی فرمایا میں سالتے ختم نبوت نے لے آرے سی کال اس آرہ ختمہ میں پیچھتا ہوں پڑھا ایوہ الناس انہو لا نبی یبادی غلاؤ مدبادتا ہوں یہ ستاوہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت